اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کیا حال چال ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیسا جا رہا ہے آخری اشرہ رمضان کا تو چلتی ہوں میں اپنے ویلوگ کی طرف تو آج یہ میرا سیکنڈ ویلوگ ہے جو کہ اتنی لمبی بریک کے بعد میں نے بنانا سٹارٹ کیا ہے تو یہاں پہ میں اثر کی نماز پر کے ختم ہوئی تھی اور روزہ افتار ہونے میں بس تھوڑا سای ٹائم رہا گیا تھا اور آدھی چیزیں میں نے تقریباً بنا لی تھی اور آدھی بنا رہی تھی اور جب ہم لوگ افتاری کے لیے بھی کچن میں آتے ہیں اور ہم لوگ افتاری کی پرپ سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں بناتے ہیں تو پھر بھی اتنی زیادہ بردن جمع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ بہت زیادہ برکت اور رحمت والا ہے لیکن اس میں کام بھی بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے تو یہاں میں میں نے سب سے پہلے بیٹے کو پیزا بنا کے دیا تھا کیونکہ آج اس کا روزہ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں اسے پہلے بنا دوں تو یہ اس کا پیزا پریپیئر ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہماری بھی افتاری ریڈی ہو گی تھی میں نے بنایا تھے سپرنگ رول اور یہ بریڈ رول باہر سے آئے تھے ساتھ میں فروٹ چارٹ بنائی تھی ساتھ میں یہ براؤنی آئی تھی اور پف تھے اور دہی بڑے تھے میں نے تھوڑا سا زیادہ بنا لیا تھا کیونکہ اگلے دن بھی تھوڑا یوس ہو جاتا ہے سم ٹائم سم ٹائم نہیں بھی ہوتا لیکن بچہ ہے وہ بھی کھا لیتا ہے تو افتاری کرنے کے بعد میں آگئی تھی یہاں پہ سالون میں اپنے بالوں کی ہیر کٹنگ کروانے کے لیے بالوں کی ہیر کٹنگ مطلب کہ ہیر کٹنگ کروانے کے لیے کیونکہ میں سال میں صرف ایک دفعہ ہی ہیر کٹنگ کرواتی ہوں اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں چھوٹی سے پہلے ادرہ اس پورا سال جو ہے وہ میں اپنے بال لمبے کرتی ہوں کٹنگ نہیں کرواتی لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ضرورت پڑا کرے گی کیونکہ اگر آپ بالوں کی کٹنگ نہیں کرواتے تو آپ کے بال جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو بس ہیر کٹنگ میں نے کروائی تھی اور بہت ہی دل پہ پتھر رکھتے لمبے لمبے بال میں نے کٹوا دیئے تھے لیکن کٹوانا بھی ضروری تھی یہ آئل لے کر آئے تھے یہ بہت ہی پیاری ان کی فریکرنس ہوتی ہے ان آئلز کی تو اکثر ہم رمضان میں پرفیومز اور آئلز وغیرہ لیتے ہیں اور یہ ہم نے لیا کہ چلو ہم یہ لگا کے تو عید کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد ہمیں جانا تھا اجمان سیٹی سینٹر اجمان سیٹی سینٹر ہم لوگ ابھی پہنچے اور وہاں سے یہ لیا ہم لوگوں نے ٹیم ہورٹن سے کولر یہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور اس کے بعد بیٹے کے لیے میں نے ایک سینڈل اور دو جوتے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سے جوتے لیے تھے اور کیوں لیے تھے اور اس کے بعد میں نے کچھ لینا تھا مکڈونل سے لیکن یہاں پہ بہت زیادہ رشت تھا تو میں نے کہا چھوڑو چلتے ہیں یہاں سے کافی لمبی لائن لگی ہوئی تھی تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ کیر فور میں آئے تھے اور بس اپنی چیزیں لے رہے تھے تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ایکسیڈنٹ میں نے لائف میں فرس ٹائم دیکھا مطلب کہ وہ اتنا اچانک ہوا کہ کوئی بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ کسی کی بیڈ لگ ہے اوائلز پڑے ہوتے ہیں اجمان سیٹی سینڈر میں آپ کیر فور میں جاتے ہیں تو اوائلز کی لمبی سی لائن لگ کے بڑی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت ہی آلڈ لیڈی تھی شاید ویڈیو میں پیچھے وہ سہارا لے کے اب کھڑی تھی نظر آ رہی ہو تو اس نے ان سوائل کی بوتل پہ ہاتھ ڈال دا ہے وہ ساری لمبی آئل کی لائن جو ہے وہ نیچے گر کے بوٹلز پٹ گئی اور وہ بچاری اتنی زیادہ مشکل سے بچی مطلب کہ اس کا نا اگر وہ سلپ ہو جاتی اور گر جاتی سب لوگوں نے وہاں پہ چیخے ماننا شروع کر دی تھی تو شکر ہے وہ بچ گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا کچھ دیا اس کے کام آ گیا وہ بچ گئی ادروائز اگر وہ گر جاتی رہا تو اس کی تانگ وغیرہ لازم کچھ مسئلہ ہو جانا تھا تو یہاں پہ میں پیپرونی لے رہی تھی پیپرونی جو ہے وہ پہلے آپ نے دیکھا بھی ہے میں نے پیزے میں ڈالیا تو وہ لاسٹ تھی جو میں نے ڈالی تھی تو یہ بھی کیر فور کا ایک سیکشن ہے یہاں پہ فریش پیپرونی اور بیکن اور موٹڈیلا سلامی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جو کہ ہم لوگ اپنے گھانے میں یوز کرتے ہیں اور بڑی اچھی رہتی ہیں بڑی فریش ہوتی ہیں لیکن ذرا دھیان سے دیکھ کے لیا کریں کیونکہ کچھ ہوتی ہیں جو کہ ویک میں ایک دفعہ دورنگ ویک ختم ہو جاتی ہیں اس کی ایکسپائری ریٹ لیکن کچھ جو ہیں وہ لونگ ہوتی ہیں مطلب ان کی دو تین مہینے جو ہے وہ ایکسپائری ہی جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے بیٹے کا بیگ لیا ہے سکول کے لیے کیونکہ ابھی بیٹے کا سکول سٹارٹ ہو گیا ہے ون ویک ہو گیا تھا تو بیگ نہیں تھا لازٹ والا بیگ جو تھا وہ میں نے ایک سال یوز ہونے کے بعد بیگ کی ویسے بھی کنڈیشن نہیں رہتی کہ اسے مزید یوز کیا جائے تو ضرورت تھی بیگ کی تو پہلے والا بیگ جو ہے وہ میں نے باکس میں ڈال دیا تھا چیریٹی باکس میں کیونکہ اتنا بھی خراب نہیں تھا کہ وہ یوز نہ ہو لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ اب وہ سکول لے کے جا سکے تو یہاں پہ میں دہین چیک کر رہی تھی میں نا یہ سٹیری لیک کا صفحہ کا دہین لے لیتی ہوں یہ کافی اچھا رہ جاتا ہے مطلب کہ آپ نے دہین بھلے بنانے ہیں بھلے بھلے جو بھی کئی نام ہیں یا آپ نے سیری میں بھی ہم لوگ لازم دہین کھاتے ہیں تو دہین کی جو دیر تھی نا وہ بہت زیادہ پرانی تھی نئے والے دہین سارے آؤٹ آف سٹوک ہو چکے ہوئے تھے یہاں کیر فور میں تو بس یہاں سے جو سمان لینا تھا جو ضرورت کا تھا وہ لیا ایکچولی میں کیر فور کی دلیوری کروا لیتی ہوں میں کیر فور سے بہت کم آپ سمان لیتی ہوں تب ہی جب آتی ہوں جب کوئی ضرورت ہوتی ہے کچھ لینا ہوتا ہے جیسا کہ آج میں نے بیٹے کے سکول شوز لینے تھے بیگ لینا تھا تو پھر جو مجھے ملا میں نے وہ لے لیا اور ابھی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ میں کیا لے کر آئی ہوں ایک تو میں یہ بیٹے کے شوز لے کر آئی ہوں ایڈیڈاز کے یہ سپورٹ شوز ہے جو پی ای کے ڈے میں یوز ہوتے ہیں اور پہلے جو تھے وہ میں نے سکیچرز کے لے کے دیئے تھے اور یہ بلیک والے ہیں سکول کے کیجول کیجول نہیں ریگولر بلیک والے یہ انڈر آرمر کے اور ساتھ میں یہ مجھے سینڈلز ملے تھے کافی اچھے تو یہ تینوں بیٹے کی میں نے چیزیں شوز لیا تھے کیونکہ سینڈل میرے بیٹے کے پاس کوئی بھی نہیں تھے تو مجھے اچھے پرائز میں ملے اور یہ لیا ہے میں نے بیگ ایکچولی بیگ نے بہت زیادہ مطلب کے کھپایا ہے بہت زیادہ بیگ مل ہی نہیں رہا تھا آوٹ آف سٹوک تھے بیگ تو بہت مشکل سے بیگ ملا ناپسند آرہا تھا کیونکہ بیگ ٹو سکول جب سٹارٹ ہوتا ہے تب ہی بیگ آتے ہیں تو بس ہم لوگ ابھی بیٹا اور ہزمان جو ہے وہ سوگے تھے اور میں یہاں پر میری ہزمان سہری پہلے کر لیتے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی سمٹم سہری کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں سمٹم نہیں اٹھتے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی قرآن میں جیت پڑ رہی تھی اور ٹائم میں نے بھی سہری کر لی تھی اور میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں اب بیٹے کو سکول بیج کے تو پھر ہی لیٹوں گی کیونکہ جب پھر میں ایک دفعہ لیٹ جاتی ہوں پھر اٹھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے بیٹے کا جو ہے وہ لنچ بوکس بنایا کھا کے تو آج کل کچھ بھی نہیں بچہ آرہا سکول سے نہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے رمضان ہے یا کیا وجہ ہے تو جب وہ سکول جاتا ہے پھر میں اس کا روزہ نہیں رکھواتی تو بس اب اس کے بس آنے کا ٹائم ہو گیا تھا یہ ٹائم تقریباً سکس تھرٹی کا ٹائم تھا جب ہم لوگ نیچے آتے ہیں اور سکس تھرٹی پہ بس آ جاتی ہے تو میں آگے تھی نیچے بیٹے کو ڈراؤپ کرنے کے لیے تو بس یہاں پہ کھڑے تھے بس کا ویٹ کر رہے تھے تو یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں ابھی کے لیے اللہ حافظ